دوستو سکندر خان لودی لودی ونش کے دوسرے شاہسک تھے لودی ونش کے نیب بحلول خان لودی نے رکھی تھی دوستو ستر جولائی چودہ سو نوازی میں سکندر لودی اپنے فادر بحلول لودی کی موت کے بعد دلی سلطنت کے گدی پہ بیٹھے تھے سکندر لودی دلی سلطنت کے اور لودی ونش کے ایک کامیاب اور طاقت اور سلطان تھے ان سے پہلے کہ سلطانوں کے شاہسن میں دلی سلطنت کے بہت سے علاقوں پہ دشمنوں نے کبجہ کر لیا تھا لیکن جب سکندر لودی دلی سلطنت کے سلطان بنے تو انہوں نے ان خوئے ہوئے علاقوں پہ کبجہ کر کے واپس سے ان علاقوں کو دلی سلطنت پہ ملا لیا انہوں نے اپنا کنٹرول بیہار اور گوالیر کے علاقوں پہ بھی کر لیا تھا انہوں نے ایک نئے قانون اور ویوستہ کو لاغو کیا اور انہوں نے اگری کلچرل اور بزنس کو زیادہ بڑھاوا دیا جس کا سیدھا سیدھا اثر ان کے اکنومی پہ پڑھا ان کے دور میں دلی کی اکنومی یعنی کے آرتک استثیتی کافی مجبوط ہو چکی تھی سکندر لودی ایک انصاف پسند سلطان تھے دوستو کیا آپ کو پتا ہے آگرہ شہر کی نیف سکندر خان لودی نہیں رکھی تھی انہوں نے سال پندرہ سو چار میں آگرہ شہر کو بسایا تھا دوستو ان کے دور میں دلی سلطنت کا کنٹرول جون پور راجستان بیہار ناغور چندری مندریل اور دھول پور تک کے علاقوں پہ ہو چکا تھا یہ دلی سلطنت کے آخری طاقتور سلطان تھے